ہم نے دیکھا تھا جب ہاری ریفٹ لے رہی ہوتی ہے تب ہی تائے اس کے سامنے آ جاتا ہے جس کے بعد اس اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاری کسی تارے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جاتا ہے کمپنی میں ایک ٹیسٹ ایونٹ ہوتا ہے جہاں پر تائے مینو کی سپیشل ڈش ٹیسٹ کرتا ہے اور اس کو مینو کی ڈش پسند بھی آ جاتی ہے تو مینو تائے سے کہتا ہے کہ اس ڈش کو بنانے میں میری ہرپ ہاری ہے اب اس ایونٹ کو چھوڑ کر ہاری تو واشور میں چھوپی ہوئی بیٹھی ہوتی ہے تاکہ تائے اسے دیکھنا دے اس کے بعد نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں ہاری مینو کے ریسٹرون میں بیٹھی ہوتی ہے اور کچھ دیر میں یہاں پر جنیاں بھی آنے والی ہوتی ہے تب ہی مینو ہاری سے پوچھتا ہے کہ تم کانسٹ پر جنیاں کے ساتھ ہی گئی ہوں لیکن ہاری اسے کہتی ہے نہیں میں ایک لڑکی کے ساتھ گئی تھی یہ بات سن کر مینو تھوڑا ان سے کیور ہو جاتا ہے کیونکہ آج تک ہاری کے لائے میں صرف وہی رہا ہے اور آج تک ہاری نے صرف اسے ہی امپورٹنس دی ہے ہاری مینو سے کہتی ہے کہ بریک اپ کے بعد تم یورا کے ساتھ پھر سے ریلیشنشپ میں آئے ہو تو اس بار تم یورا کو جانے مت دینا یہ سن کر تو مینو کے سمائل ہی شدی جاتی ہے وہ سوچتا ہے مینو میرے ساتھ ہونے کے بعد بھی ہاری کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے ہاری تو بلکل نورمل طریقے سے بیہیف کر رہی ہے دنیاں جب ریسٹوروائن پہنچتی ہے تو ریسٹوروائن کے باہر اسے تائے اور سنگھ کھڑے ہوئے ملتے ہیں اس لئے وہ ریسٹوروائن نہیں جاتی ہے اور کار میں ہی چھپ جاتی ہے تائے کو مینو کی بنای ہوئے ڈشز بہت زیادہ پسند آگئی تھی اس لئے وہ مینو کے ریسٹوروائن اس کے ڈشز ٹیسٹ کرنا آجاتا ہے تائے اور سنگھ کو دیکھ کر ہاری کے ہوش ہوڑ جاتے ہیں اور وہ چھپتے چھپاتے مینو سے بینہ کچھ بولے مہاتے چلی جاتی ہے مینو کو ہاری ریسٹوروائن میں کہیں پر بھی نہیں دیکھتے اس لئے وہ ہاری کو فون کر پوچھتا ہے کہ وہ اب کہاں چلی گئی ہے تو ہاری بہارہ بناتے ہوئے بول دیتی ہے کہ مام اور ڈیٹ کو چگرن ریسٹوروائن میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے اس لئے میں اور جنیاں وہیں جا رہے ہیں ہاری اور جنیاں کا جھوٹ ان پر ہی بار ہی پڑھ رہا ہوتا ہے اس لئے وہ دونوں بہت زیادہ افسیٹ ہوتے ہیں جنیاں ہاری کو بتاتی ہے جسے دیکھ کر میں اس پر پہلی نظر میں ہی رٹو ہو گئی تھی وہ کوئی اور نہیں تائے کا سیکرٹری سنگھ ہے اور میں جس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئی ہوں اس کے برابر میں ہی سنگھ رہتا ہے اس لئے تو ہم اپنے یارے کہ ہاری کی گیٹ اپ میں مجھ سے ملنے میں میرے اپارٹمنٹ مت آ جانا تم جب بھی آنا صرف گومی کے گیٹ اپ میں ہی آنا تھا کہ ان کے سامنے ہمارے جھوٹ ریویل نہ ہو آج بھی جنیاں کے بات سے درتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ تم سنگھ کے ساتھ زیادہ فرینڈلی مت ہونا کیونکہ تمہارے فرینڈلی ہونے کی وجہ سے اگر اسے ہمارا سچ پتا چل گیا تو بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا جنیاں کا چالک سیڈ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے سنگھا میرے ساتھ فرینڈلی بھی نہیں ہونے والا ہے کیونکہ میں نے گلائنڈلیٹ پر تجھے بھیج کر تائے کے ساتھ بہت بڑا سکیم کیا ہے اور یہ بات سنگھ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے جس وقت سے سنگھ مجھے کبھی بھی پسند نہیں کرے گا دوسری طرف تائم میں انہوں کی ڈش کو ٹیسٹ کر کے اس کی فرض تعریف کرنے لگتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ شنہاری تمہاری فوڈ کی ریزنٹیشن میں اتنی تعریف اسی برد سے کر رہی تھی جس پر مینو کہتا ہے ہاں ہاری ہر بار میرے فوڈ کی تعریف کرتی ہے کیونکہ ہم سات سال سے ایک اچھے دوست ہیں اور ہم دون ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں یہ سن کر تائے کو گومی کی آتا جاتی ہے کیونکہ گومی اور اس کے کرش اور ہاری اور مینو کی سٹوڈی بلکل سیم ہوتی ہے اور بعد میں سنگھ تائے کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس نے کمپنی میں ایک ریومر سنا ہے کہ ہاری مینو کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اب نیک جی جنیاں سنگھ سے فرینچپ کرنے کا ایک بار اور ٹرائے کرتی ہے وہ سنگھ سے کہتی ہے کہ جو میں نے تائے کے ساتھ کیا وہ غلط تھا اس کے لیے میں معافی مانگ چکی ہوں تو اس میٹر کو بھول کر ہم فرینڈ بن سکتے ہیں اور اگر فرینڈ بھی نہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو کول وے میں ہائی ہیلو تو کہنا ہی چاہیے اس کے اتنے کہنے پر بھی سنگھ اس کی بات نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ سوری میں اتنا کول نہیں بن سکتا ہوں دوسری طرف تائے اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے لیکن آج اس سے یہ گلتی ہو جاتی ہے دراصل سیٹرڈے کو اس کی فیک ریلیشنشپ کی فرس اینیورسری ہے یہ جھوٹ اس نے گرینڈ فائدر سے بولتا ہے لیکن یہ بات وہ خود ہی بول جاتا ہے لیکن گرینڈ فائدر تائموں کو یہ بات صرف یاد ہی نہیں زیر آتا ہے اس سے بہت زیادہ ٹانس بھی مارتے ہیں اور اس سے سیٹرڈے کے ساری میٹنگز کینسل کرنے کے لیے بولتے ہیں تاکہ تائے سیٹرڈے کو صرف گھومے کے ساتھ رہے اور اپنے انیورسری اچھے سے سیلیبریٹ کریں دوسری طرف فورڈ ریسرچ کے لیے ہاری کی ٹیم ایک ٹرپ پر آئی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے فورڈ ریسرچنگ پروسس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے جس میں مسٹر کے بار بار کچھ نہ کچھ گلتی کر رہے ہوتے ہیں اس نے ان کی شوٹنگ میں کافی دادہ دیر ہو جاتی ہے فائنلز ان کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے لیکن تبھی وہاں پر تائے کے گراند فاتر آ جاتے ہیں ہاری یہاں پر انجوائے کرنے آئی تھی لیکن تائے کے گراند فاتر کے بیرے سے اسے یہاں پر بھی چھپنا پڑ رہا ہے ہاری کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر اسے گراند فاتر نے دیکھ لیا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہاری ہی شنگومی ہے دوسری طرف گراند فاتر مسیو کے ساتھ کمپنی ریلیٹڈ بات کر رہی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہوتی ہے ہاری کا سیل فون یہی پر رکھا ہوتا ہے اور تب ہی ہاری کی فون پر تائے کی کول آ جاتی ہے ہاری نے تائے کا نمبر انہوں نے بارے ڈائنسور کے نیم سے سیف کر رکھا تھا اس لیے وہ اس بار بھی بچ جاتی ہے مسیو ہاری سے اپنا فون لے جانے کے لیے کہتی ہے تو ہاری اپنا فیس کبر کر کے گراند فاتر سے فون لینے کے لیے آتی ہے اور وہ جیسے ہی فون پر تائے کی کول دیکھتی ہے تو اسے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے کہ وہ فل سپیڈ میں وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور بھاگتی ہوئی واش روم چلی جاتی ہے اور وہاں پر جا کر تائے کو کول بیک کرتی ہے تائے اس سے پوچھتا ہے کہ سیٹرڈے میں کیا ہے تو ہاری تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بتاتی ہے کہ سیٹرڈے میں ہماری فیک ون ایئر انیورسری ہے تائے ہاری سے کہتا ہے کہ انیورسری کے بارے میں گراند فاتر کو بھی بزر چل گیا ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم انیورسری کے دن ٹائم سپینڈ کریں تائے یہ کہنے کے بعد فون لگ دیتا ہے لیکن تب ہی واش روم کے باہر گراند فاتر آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پہ واش روم جانا ہوتا ہے لیکن پکڑے جانے کے ڈر سے ہاری واش روم سے باہر ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے گراند فاتر باہر سے آوازیں لگائے جا رہے ہوتا ہے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ہاری ڈیٹ کی طرح اندر سے دروازہ پکڑے ہوئی ہوتی ہے اور جب ہاری باہر نہیں آ رہی ہوتی ہے تو گراند فاتر دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں دروازہ توٹ جاتا ہے لیکن گراند فاتر بیلنس ہو کر نیچے گر جاتے ہیں اب ہاری کو اپنا فیز بھی چھپانا تھا اس لیے وہ گراند فاتر کا ہاتھ نہیں پکڑ پاتی ہے اب ہاری کے لاپر بھائی کی وجہ سے گراند فاتر نیچے گر جاتا ہے ان کی بیک پر چھوٹ آیا جاتی ہے اس لیے گراند فاتر اس پر غصہ کرنے رکھتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہاری چاہتی تو انہوں بچا سکتی تھی لیکن وہ انہیں دیکھتی رہی جس کے بعد گراند فاتر گھر جانے رکھتے ہیں گھر جاتی جاتے بھی وہ ہاری کو بھورتے رہتے ہیں دوسری طرف ایک لڑکا جس کا رام لی اگ ہوتا ہے وہ اپنا میل باکس سمجھ کر جن یونگ کا میل باکس یوز کرنے رکھتا ہے تب ہی جن یونگ آ کر اسے روک دیتی ہے اور وہ بندہ جن یونگ سے معافی مانگتا ہے آج سیٹریڈے ہوتا ہے اس لیے گراند فاتر کے کہنے پر تائے ہاری کو شاپنگ کے لیے لے جاتا ہے تائے ہاری سے بہت سارے ڈریسز ٹرائے کرنے کو کہتا ہے اور اسے ان میں سے ایک ڈریس ہاری پر بہت زیادہ پسناتی ہے اس لیے تائے ہاری کو وہی والے ڈریس دلوا دیتا ہے ہاری کو یہ ڈریس پسند تو ہوتی ہے لیکن یہ ڈریس اسے بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے لیکن وہ تائے کی خوشی کے لیے اس ڈریس کو پہن لیتی ہے اب یہ دونوں جانے رکھتے ہیں لیکن جو یونگ جو کہ جن یونگ کی قدل سسٹر ہوتی ہے وہ انہیں دونوں کو ایک ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اسے رکھتا ہے تائے اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ جا رہا ہے جس کے بعد وہ مزے میں جن یونگ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ابھی ابھی میں نے شاپنگ سٹور میں تائے کو اس کے گرل فرنڈ کے ساتھ دیکھا ہے اور اس کی گرل فرنڈ اتنی زیادہ سندر ہے شاید اس لیے ہی اس نے تمہیں ریجیک کر دیا بدلے میں جن یونگ بھی جو یونگ کو ٹینشن دینے کے لیے کہنے لگتی ہے کہ تم کتنا بھی میک اپ کر رہو کتنے بھی اچھے اچھے کپڑے پہن لوں لیکن تم سندر نہیں دیکھ سکتی ہو کیونکہ تم بڑی ہو گئی ہو دونوں کزنز کی بحث کو سن کر یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان دونوں کی عباس میں نہیں بنتی ہے دوسری طرح افتائے ہاری کو ریسٹورنڈ لے جاتا ہے جہاں کہ ہر ایک چیز بہت زیادہ ایکسپینسیب ہوتی ہے ایکچوری یہ ریسٹورنڈ تائے کے گرینڈ فادر کا ہوتا ہے اس لیے یہاں کے سارے شایف تائے کو جانتے ہیں اس لیے یہاں پر بھی ان دونوں کو ایک قبل کی طرح ناٹک کرنا پڑتا ہے کھانا کھانے کے بعد ہاری واشروم جاتی ہے اور جیسے ہی وہ واشروم ساتھی ہے تو ہاری کا پرس گلتی سے نیچے گر جاتا ہے اور جب ہاری پرس کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکتی ہے تو اس کا ڈریس فٹ جاتا ہے ہاری گھبرا جاتی ہے کہ ہم وہ کیا کرے گی لیکن تائے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس فجأ سے ہاری کا فٹا ہوا ریس کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا ہے دوسری طرف جن یونگ جم جاتی ہے تو وہاں پر بھی اسے لی یونگ مل جاتا ہے وہ بار بار جن یونگ سے بات کرنے کی خورش کرتا ہے اور اس کی ہیلپ بھی کرتا ہے جس سے یہاں پر ساف ساف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ لی یونگ جن یونگ میں انٹرسٹڈ ہے لیکن اسی ٹائم جن یونگ کا دھیان سنگ پر جاتا ہے لیکن سنگ اب بھی اسے بات نہیں کرتا بلکہ وہ ہر جگہ جن یونگ کو اگنور کر رہا ہوتا ہے جس فجأ تو جن یونگ بھی اس پر چھڑی جاتی ہے ریسٹورنٹ سے باہر نہیں کرنے کے بعد وہاں پر باہر فائر ورک ہو رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر ہاری بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور ہاری کا خوشی والا فیز دیکھ کر تائے اسے دیکھ ترہ جاتا ہے تائے جب ہاری کو گھر چھوڑنے جاتا ہے تو ہاری تائے سے کہتی ہے کہ آج ہماری فیک انیورسٹی تھی لیکن میں نے آج کے دن بہت زیادہ انجوائی کیا اس پر تائے ہاری سے کہتا ہے ہاں مجھے بہت زیادہ مزا ہے جس کے بعد ہاری تائے کو بائے گیا کر اپنے گھر چلی جاتی ہے تائے بھی اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اسے کار میں ہاری کا والیٹ نظر آتا ہے جس کے بعد وہ ہاری کو والیٹ دینے واپس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہاری گھر سے بہت ایک نکلی رکھ لی ہوئی ہے اور اسی ٹائم اس کے گھر منو بھی آیا ہے منو اسے ہاری کہہ کر پکارتا ہے اور اس سے باتیں بھی کرنے رکھتا ہے یہ سب دیکھ کر دائے شوک ہو جاتا ہے اس لیے وہ ہاری کا والیٹ چیک کرتا ہے اور لاس میں وہ کنفرمیشن کے لیے گھومی کے نمبر پر کال بھی کرتا ہے جو کہ اس کے سامنے ہاری ہی اٹھاتی ہے یہ سب دیکھ کر دائے کو سمجھ جاتا ہے کی گھومی ہی آ رہی ہے اس کے بعد یہ اپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو آل پر کرنا نہ بھولیں